مریم نواز لندن سے پاکستان پہنچ چکی ہیں اپنے سفر میں پہلے وہ دوبائی کے لیے روانہ ہوئی دوبائی میں قیام کرنے کے بعد وہ لاہور ائرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئی جب لاہور ائرپورٹ پر پہنچی تو لوگوں کی ایک چھوٹی سی تعداد ان کے استقبال کے لیے وہاں پر موجود تھی ان لوگوں کو شاید کھانے کے لالج پر لایا گیا تھا کیونکہ دیکھنے میں آ رہا تھا جس طرح انہوں نے سوشل میڈیا پر ہوا بنائی ہوئی تھی کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد مریم نواز کے استقبال کے لیے وہاں پہنچے گی کیونکہ پورے پنجاب نہ صرف پورے پنجاب بلکہ پاکستان میں یہ کمپین چلائی جا رہی تھی کہ مریم نواز کے استقبال کے لیے لوگوں کو لاہور ائرپورٹ پر لایا جا رہا ہے اس کمپین کو امید سہر کا نام دیا گیا تھا جب لاہور ائرپورٹ پر مریم نواز پہنچی تو دیکھنے میں آیا کہ لوگوں کی بلکل ایک چھوٹی سی تعداد وہاں پر ان کے استقبال کے لیے موجود تھی مگر ان کو سرکاری شہانہ پروٹوکول جو دیا گیا ایک ایسے ملک میں جو کہ دیوالیاں ہونے کے قریب ہے ڈالر کی قیمت جس کی کرنسی کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ڈالر تقریباً دو سو پچپن روپے تک پہنچ چکا ہے وہاں پہ مریم نواز کو اس طرح کا شہانہ پروٹوکول دینا باعث شرم ہے کیونکہ پاکستانی روپے کی ویلیو دن بہ دن گرتی جا رہی ہے پاکستان میں مہنگائی کا توفان آ رہا ہے آج پھر جس کو امید سہر کا نام دیا تھا وہ امید کہر بن کے وہ ایک پاکستانی قوم پر کہر بن کے نازل ہوئی ہے کیونکہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں پینتیس پینتیس روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں پینتیس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ڈیزل کی قیمت میں بھی پینتیس روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے پاکستانی عوام بروز اتوار عموماً تھوڑا سا لیٹ ٹوٹتے ہیں جب وہ آج اٹھے تو ان کو سب سے پہلے اس منہود شخص کا چہرہ دیکھنے میں آیا عساق ڈار جو یہ اعلان کر رہے تھے کہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں پینتیس پینتیس روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے مریم نواز جس کو امید سہر کا نام دیا جا رہا تھا اس کی آمد پاکستانیوں کے لیے ایک کہر بن گئی پاکستانیوں کے لیے ایک عذاب بن گئی